نئے ٹیوول کنیکشن کے نام پر حریانہ کے کسانوں کے ساتھ کافی بڑی تھگی بیجلی نگم کی طرف سے کی جا رہی ہے پردیش کے مکہ مطری منہورلال خٹر نے دسمبر 2018 میں 30 دسمبر 2018 تک کے سبھی پینڈنگ ٹیوول کنیکشن جاری کیے جانے کی گھوشنہ کی تھی اس کے بعد ہزاروں کسانوں کو نئے ٹیوول کنیکشن دیے جانے تھے جس کے لیے بیباہ گیا کاروائی شروع کی گئی شروعات میں کسانوں سے تیس تیس ہزار روپے ٹیوول کنیکشن کے نام پر جمع کروائے گئے اس کے بعد ویدان سوا چناؤں سے پہلے ٹیوول موٹر کے نام پر بھی الگ الگ لوڈ کے مطابق ہزاروں روپے جمع کروائے گئے ٹیوول کنیکشن لینے والے کسانوں سے اب تک ساٹھ ہزار روپے سے زیادہ جمع کروائے گئے ہیں وہیں اب کسانوں کو پھر سے نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے اور زیادہ پیسے جمع کروائے جانے کو کہا گیا ہے سرسہ جلا کے ناثوسری چوپٹا بیجلی گھر کی طرف سے ٹیوول کنیکشن لینے والے کسانوں کو نوٹیس جاری کر دیے گئے ہیں وہیں پردیش کے باقی بیجلی گھروں سے بھی یہ اس طرح کے نوٹیس جاری کیے جارے ہیں ناثوسری چوپٹا بیجلی گھر سے سینکڑوں کسانوں کو ٹیوول کنیکشن کی نئی نوٹیفیکیشن کے ادھار پر نوٹیس جاری کرتے ہوئے لاکھوں روپے جمع کروانے کو کہا گیا ہے تین سے چار اکڑ کی دوری پر کنیکشن کروانے والے کسان جنہوں نے ساٹھ ہزار روپے سے زیادہ جمع کروا رکھے ہیں وہیں اب جیسے ہی کسانوں کو ایک لاکھ سے زیادہ روپے اور جمع کروائے جانے کے نوٹیس ملے تو ان کے پیروں تلے سے جمین کھس گئی یہ پیسے کسانوں کو نوٹیس ملنے کے ایک ہفتے میں جمع کروانے ہوں گے اپنی نیوز کے پاس کئی کسانوں نے ان نوٹیسوں کی فوٹو بھیج کر وہ سوسل میڈیا پر وائرل کر کے بیجلی نگم کے اس ویسلے کا ویرود کیا ہے اتنے زیادہ پیسے زمع کروانے میں ایسمر ستا جتائی ہے کسانوں نے کہا کہ نوٹیس کے مطابق وہ اور زیادہ پیسے زمع نہیں کروا پائیں گے جس کی وجہ سے وہ ٹیول کنیکشن سے ونچت رہ سکتے ہیں لاکھوں روپے کے نوٹیس جاری کیے جانے کے بعد کسان سنگٹھنوں نے بھی اس پر آپتی جتائی ہے کسان سنگٹھنوں کا کہنا ہے کہ یدی سرکار نے اس سمدھ میں نئی نوٹیفکیشن جاری کرتے ہوئے کسانوں کو رات نہیں دی تو کسان سنگٹھن آندولن کرنے کو مجور ہو جائیں گے موسیقی